تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ اَفْتَرَىٰ أَلَىٰلَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بوتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے یقیناً ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاسکتے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خسارے کی نقصان کی دو بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اللہ پر جھوٹ گھڑنا اسے مکہ کے کفار بتوں کو اللہ کا شریک یا ان کو اپنی دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ بللہ قرار دیتے تھے اور پھر کہتے کیا تھے ایک تو یہ کر رہے ہیں کہتے ہیں نا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک تو شرک کرتے تھے اوپر سے کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا صورت العراف آئے گی اس میں ہم پڑھیں گے برہنہ تباف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا اور کہتے تھے واللہ امرنا بہا ہمارے رب نے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایسے کریں اللہ تعالی نے وہاں فرمایا کہ اللہ تعالی کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا تو ایک تو الٹی الٹی حرکتیں کرنا اوپر سے اللہ کی ذمہ لگا دینا کہ اللہ نے حکم دیا ہم کو تو یہ طریقہ تھا ان کا یہود اور نصارہ کا جھوٹ گھڑنا تھا اللہ کے اوپر وہ کہتے تھے ہماری شریعت میں کوئی چیز کبھی منسوخ ہو ہی نہیں سکتی نہ بدلی جا سکتی ہے یہ جھوٹ گھڑا تھا اللہ کے اوپر صرف زد کی وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ ماننا پڑے آپ پر ایمان نہ لانا پڑے کہتے تھے کہ نہیں ہماری شریعت میں تو کوئی چیز منسوخ ہو ہی نہیں سکتی بدلی نہیں جا سکتی اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے ہم سے کہ ہم کبھی کسی نبی پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ قربانی پیش کرے اور پھر آگ اس کو آ کر نہ کھالے ایک اور جھوٹ گھڑا تھا کتنی جررت ہے اللہ پر جھوٹ گھڑنا اللہ کا نام لے کے جھوٹی جھوٹی باتیں کرنا جھوٹ ویسی ہی بلا ہے مسیبت ہے اوپر سے اللہ کا نام لینا اس میں اور اس کو دو چند کر دینا عذاب کو اپنے لیے اور یہ بھی کہا تھا بنی اسرائیل نے یہود نے کہ بنو اسماعیل میں تو نبی آ ہی نہیں سکتا یہ بھی انہوں نے کہا تھا یہ بھی کہا تھا کہ اللہ فقیرِ ہمغنی ہے استغفر اللہ تو یہ تو نقصان ہی نقصان ہے امیجن کر لیں ہم کیا جررت ہے ان کی اور دوسرا خسارے کا سبب اللہ کی آیات کو جھٹلانا قرآن کو جادو کہنا یہ کہنا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا دراصل اللہ کی نشانی کو جھٹلانا ہے یہاں قدرت کے بارے میں کہہ دینا کائنات کو دیکھنا اور کہنا کہ اللہ نے تو نہیں بنایا یہ تو خودی سب کچھ بن گیا خودی سب کچھ چل رہا ہے اللہ تو نہیں چلا رہا خودی چل رہا ہے سب کچھ تو یہ اللہ کی نشانیاں دیکھنا اور پھر نیو جھٹلا دینا اور یقینا یہ جو کیٹگری ہے کہ اللہ پر جو لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں اس میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی آتے ہیں اتنا بڑا جھوٹ اللہ پر گھڑ دینا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر وحی آ رہی ہے اللہ کی پناہ اللہ بچائے اللہ اپنی پناہ میں رکھے دل نہیں کامتا ہوگا اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے خود پتہ ہے سو فیصد کہ ایسا نہیں ہو رہا چلیں اگر خود نہیں پتہ بعض لوگ ہو سکتا ہے ڈیلوجنل ہو کوئی دماغ میں خلل ہو ان کے کوئی آرزہ لاحق ہو گیا ہے ان کو دماغ چل پڑا ان کا چلو انسان لیوے دے سکتا ہے کہ بھئی کیا کریں دماغی توازن بگڑ گیا ان لوگوں کا کیا کہنا کہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایمان لہ رہے ہیں ان کی اوپر وہ تو اور بھی مجرم ہیں تو دونوں ہی مجرم بن گئے تو اللہ تعالی چھوڑے گا تھوڑی پھر ایسے لوگوں کو اب آئے گی ہے قیامت تو دیکھ لیں گے کیا حال ہونا ہے ان کا تو دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں آیت 22 سے 24 تک وَيَوَنَا نَحْشُرُهُمْ جَمِعَا اور جس روز سب کوئی کٹا کریں گے ہر کیٹیگری کے لوگ آ جائیں گے ثمہ نقول پھر ہم کہیں گے یہ ہم کون ہے یہ اللہ نَحْشُرُهُمْ نَقُول ہم کہیں گے ہم جمع کریں گے ہم کہیں گے یہ رویل وی کہلاتا ہے اللہ تعالی کی ایک بادشاہت والی شان نظر آ رہی ہے اس کے اندر کہ ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَقُوا ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک کیا تھا اب بتاؤ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے کدھر گئے وہ آواز تو دو پکارو ذرا پوسائیڈن کو پکارو ایٹلس کو پکارو وینس کو پکارو لکشمی دیوی کو پکارو ذرا وشنو برہما کدھر گئے یہ سارے لات منات اجزہ کدھر ہیں بھئی بلاؤ ذرا ان کو اپولو کدھر ہے ہم بھی تو دیکھیں ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ تو اس کے سوا کوئی فتنہ وہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ وہ بیان دیں کہ اے رب اے اللہ تیری قسم ہم تو ہرگز مشرق نہیں تھے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے پتا چلا کہ ہم اپنی عادتوں اپنی شخصیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اپنی یاد داشت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور لٹرلی شیر پورا فٹ آتا ہے کافروں کے اوپر کہ پھر وہ کہیں گے یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا سب یاد آئے گا سب میموری شاپ ہو جائیں گی آگے پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سارے پردے آج ہم نے اٹھا دی ہیں بسر و کل یوم حدید آج تو نظر تیری بڑی شاپ ہو گئی ہے آنکھیں بھی شاپ ہو جائیں گی میموریز بھی شاپ ہو جائیں گی سب یاد آئے گا اور جھوٹ بولیں گے کہیں گے اللہ ہی ربینا اللہ قسم ہے اللہ اے ہمارے رب ما کن نا مشرکی ہم نے تو کبھی شرکی نہیں کیا کہاں ہم کہاں شرک ہم تھوڑی شرک کر رہے تھے اللہ کے آگے کھڑے ہو کہ بھی جھوٹی بولیں گے استغفراللہ اس کا مطلب دیکھیں کہ انہوں نے کبھی اللہ کا تعرفی حاصل نہیں کیا دنیا میں کبھی پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کری اللہ کو کبھی علم یہ حاصل نہیں کیا قرآن میں آتا ہے اے علم جان لے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کبھی نہ جانا انذر کیفا قذبو علا انفسہم وضل عنہم ما کانو یفترون دیکھو اس وقت کس طرح اپنے پر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے پناوٹی معبود گم ہو جائیں گے ابھی جو سوال ان سے پوچھا جائے گا اینا شرکا اکم اللہ دین کنتم تز امون یہ تو کہا اللہ تعالی کو انکوائری نہیں کر رہا کہ اچھا کہاں ہے ذرا بلاو تو ان کو نہیں یہ سوال ہے لیکن ہے ڈاٹ کے لیے بے عزتی کے لیے کہ ان کو پتا چل جائے کوئی آنے والا نہیں نہ زوس نہ جوپیٹر نہ برہما نہ عیسی جواب میں اللہ کے قسم کھائیں گے اس کے رب ہونے کی قسم کھائیں گے اور پھر قسم کھا کے جھوٹ بولیں گے تو پھر آگے ہم قرآن میں مختلف مقامات پر پڑھتے ہیں کہ ان کے موں پر مغر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں اور کھا لیں ان کے خلاف گواہیاں دیں گی اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تو کیسے اپنے پر جھوٹ گھڑا انہوں نے اور جو دنیا میں انہوں نے اپنے عقائد گھڑے ویتے نظریات بنائے ویتے اندے سیدھے سو غائب ہوگئے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پڑھتے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ کچھ سننے پر بھی نہیں سنتے وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے حد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ ہی کر لیا ہے وہ ساری باتیں سن کر یہی کہتے ہیں کہ یہ تو وہ پچھلوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں مزید کی بات کیا ہے وَمِنْهُ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَئِكَ کچھ تو ایسے تھے مشرق جو کہ سننے پر بھی تیار نہیں تھے چلے ان کی تو گمراہی سمجھ میں آتی ہے قرآن سن کر ہدایت حاصل نہ کرنا کیا ایسا بھی ہوتا ہے جی ہاں ہوتا ہے ہر قرآن کے سننے والے کو ہدایت نہیں ملتی مکہ کے کفار سنتے تھے اور کیسے سنتے تھے صرف سمیہ نہیں لکھا یس ماؤں نہیں لکھا میں یس ماؤں نہیں لکھا یس تمیعو غور سے سنتے تھے لیکن سننے میں کیا تھا ماننے کا ارادہ ہی نہیں تھا یاد ہے آپ کو ابھی ہم نے کیا بات کی تھی کہ بازلو صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں ہمیں کس طرح سننا ہے سمجھنے کے لیے وہ تو صرف انکار کے لیے سنتے تھے کہ اچھا غور سے سنتے تھے کہ اچھا اس کے خلاف کاؤنٹر دلیل کیا لے کریں اب اس بات اس پوائنٹ پر ہم محمد کو کیسے ہرائیں اب اس نقطے پر ہم کیسے ان کو تنگ کریں اس لیے سنتے تھے تو زد اور تکبر ان کو قبول نہیں کرنے دیتا تھا ریجیکٹ کرنے کیلئے سنتے تھے کاؤنٹر کرنے کیلئے سنتے تھے اور آج بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو قرآن سنتے اس لیے ہیں کہ ٹیرڈ نکالیں اعتراض کیلئے سنتے ہیں تو یہ پتا چل گیا ہم کو کہ ہر قرآن کا سننے والا اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ایسے محروم لوگوں میں شامل ہوں تو ہم چلیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ تو سمجھتے ہی نہیں کانوں میں ان کے لگتا ہے کہ وزن آ گیا ہے بات جو ہے وہ کان کا جو فلٹر ہے وہ بات کو دل تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا بات کان کی حد تک ہی رک جاتی ہے دل تک پہنچتی نہیں اور اللہ نے فرما دیا ہر آیت دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کون سی نئی بات بتائیے تم نے سب سنی سنائی باتیں ہم نے تو پہلی سن لی ہے سب کچھ تو ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں ہونا اگر ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں ہونا تو ہمیں کیا کرنا ہے کیسے یہ قرآن شروع ہو دل کو حاضر کر لیں سورت قاف میں آتا ہے وَلَهُ قَلْبٌ وہ سنتا ہے قرآن جس کا دل ہے اللہ ہمارا دل سننے والا کرے دل سنتا ہے دل سے سنیں دل کے کان ہوتے ہیں فوراں دل کو انوالف کر لیں اچھا اس کے علامت کیا ہوگی کیسے پتا چلے گا دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگ ہیں جو کہ شکل پڑھ کے فیس ریڈنگ کرتے ہیں اچھا وہ شکل پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان کو دیکھ کر یہ شخص خوش ہوا یا نہیں ہوا ہم کہیں کہ نہیں میرا تو چہرہ ماس کی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے چہرے پر تاثر نہیں آنے دیتے وہ کس کو پڑھ لیتے ہیں آنکھوں کی پتلیوں کو پیوپلز کو اگر کسی کو دیکھ کر ناپسند دیدگی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیوپل ہے یہ شرنک ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور کسی کو دیکھ کے اگر خوشی ہو رہی ہے تو پیوپل ایکسپینڈ کر جاتا ہے پھیل جاتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں تو یہ دل کا انوال ہونا بڑا ضروری ہے دل پر اگر امپیکٹ ہو رہا ہوگا قرآن کا تو قرآن سن کر یہ دل ہم کو تھوڑا سا لرستا محسوس ہوگا یہ پھیلتا سکڑتا محسوس ہوگا ہوگی کچھ نہ کچھ قبول کر رہا ہوگا کہیں خوف کی وجہ سے سکڑے گا خوشی کے خبریں سن کے پھیلے گا تو یہ دل آپ کو محسوس ہوگا لٹرلی محسوس ہوگا کہ میرا دل انوالو ہے اور جب دل کے اوپر قرآن اثر کرے گا تو رونا آئے گا ہر وقت نہیں آئے گا کبھی نہ کبھی تو آئے گا ضرور آئے گا ناممکن ہے ناممکن کہ کسی کا عمل بدلا ہو قرآن سن کے اور وہ یہ کہے کہ میں تو آج تک کبھی قرآن سن کر روئی نہیں میں تو کبھی نہیں رویا دیفنیٹلی تنہائی میں یا مجلس میں یا کسی سے سن کر یا خود پڑھ کے یا نماز کے اندر پڑھ کے یا تراوی میں سن کے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دیفنیٹلی رونا آیا ہوگا اور آتا ہوگا پھر ایک اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل نرم ہو چکا ہے کہ سننے کے بعد دیر تک انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے وہی چیز گنچتی رہتی دماغ میں یہ سنا تھا یہ کہا تھا اچھا اس کا کیا اثر ہوگا اچھا میں کیا کر رہی ہوں پھر اپنے آپ کو جج کرنا کتنا عمل کیا نہیں کیا کان پرابلم ہے میرے اندر کیا ٹھیک کرنا ہے اچھا اگر ہے تو اس کو کیسے منٹین کرنا ہے یہ چیز دیر تک انسان سوچتا ہے اور آبیسلی جب اس طرح وہ سوچے گا تو پھر عمل پر اثر ہوگا ہوئی نہیں سکتا کہ انسان سنیں قرآن جیسے سننے کا حق ہے اور عملی نہ بدلیں تو وہ پھر یاد کر لیں کہ جو بار بار ہم سنتے ہیں کہ لوگ اتنے عرصے سے درست سن رہے ہیں انہوں تو قرآن کا کورس بھی کر لی اور دو کورس بھی قرآن کے کر لی اور وہ تو ویسی کے ویسی ہیں اس کا مطلب ہے صرف سر کے کانوں سے سنا اور سر کے کان تو جانور کے بھی انسانوں کا سا سننا سننا ہے نا تو انسانوں کی طرح سنتا ہے جب تو نہ ممکن ہے کہ نہ بدلے وہ اس قرآن نے تو دنیا کو بدل دیا تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں قرآن کے آنے سے پہلے جیسی دنیا تھی قرآن کے آنے کے بعد دنیا کبھی ویسی نہیں رہی غیر محسوس طریقے سے انسان کی عادتیں بدلنی شروع ہوتی ہیں انپرسپٹبل چینجز آنے لگتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر ہے یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں ان کے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہے دراصل کان الفاظ سن لیتے ہیں ایسنس دل نہیں پاسکتا نہ غور کیا نہ تدبر کیا نہ آنکھیں بہی نہ تبدیلی آئی الٹا کاؤنٹر کرنے کے لیے جھگڑا اور بحث کرنے کے لیے سنتے ہیں کہتے ہیں ایسی قصے کہانیاں ہیں کوئی نصیحت کوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی تو جب قرآن سن کر انسان اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل نہیں کرتا اپنے اوپر اپلائے نہیں کرتا اس کا مطلب دل پر پردہ پڑا ہوئے سننے کا انداز غلط ہے سننے کا انداز بدلے غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ سن رہا ہے تب یہ قرآن اثر نہیں کر رہا اس عمر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں حالانکہ در حقیقت خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہتے ہیں بکار ہے خضور ہے قرآن کوئی نئی بات نہیں ہے بورنگ ہے ناثنگ نیو بعض دفعہ کسی سے کہیں کہ آؤ قرآن سنو کہتے ہیں میں سب پتا ہے کیا لکھا ہے we know everything پلیز ہمیں نائن ویٹ کیا کریں خود بھی دور ہٹتے ہیں اور دوسروں کو بھی ورغلاتے ہیں دوسروں کے اندر بھی ریولچن پیدا کرتے ہیں لہذا بہت محتاط ہوں کہ ہمیں بات کرنے چاہیے قرآن سے روکنا تو شیطان کا کام ہے ہمیں شیطان کا ساتھی نہیں بننا اور ایسی باتیں کرنا کہ اچھا وہ فلاں نے قرآن کا کورس کیا تھا تو ان کی طلاق ہو گئی انہوں نے قرآن کا کورس شروع کیا تو جھگڑے پڑ گئے گھر کے اندر وہ جو فلاں نہیں ہے فلاں ہمیں یاد آئے نہ آئے وہ یاد دلا کے چھوڑیں گے وہ فلاں پتا ہے ان کے ہزبند ملے تھے میرے ہزبند کو وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی نے جب سے قرآن کا کورس شروع کیا یہ تو بالکل عجیب ہو گئی ہے صبح ناشتہ بھی نہیں دیتی ہے مجھ کو جب دیکھو پڑھائی پڑھائی سوجھ رہی ہوتی ہے اس کو رات کو دیر تک پڑھتی رہتی ہے میں تو تنگ آگیا ہوں اتنی شکایت وہ کر رہے تھے یہ سب باتیں کیا ہیں اوروں کو ورغلانا اوروں کو بدگوان کرنا کوئی سیکس سٹوری نظر نہیں آئی ہے کہ ہم آشرے کے اندر کہ قرآن نے کیا پوزیٹیف انفلوئنس ڈالا ہے نون مسلم گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن نے آکے دنیا کو بدل کے بہتر کر دیا ہم مسلمان ہو کے ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں قرآن کے خلاف کتنے ہی گھرانوں کی مثالیں موجود ہیں جو بگڑے گھرانیں سمر گئے میاں بیوی کا تعلق طلاق کو پہنچ چکا تھا اور اب شیر و شکر ہو گئے اولاد انتہائی نافرمان بدزبان تھی والدین کے آگے زبان چلایا کرتی تھی والدین کی ایسی تابع دار فرما بردار ہو گئی زنا چھوڑ دیا شراب لوگوں نے چھوڑ دی سود لوگوں نے چھوڑ دیا غیبت چھوڑ دی رشتے سمر گئے کردار بہتر ہو گئے تو یہ مثالیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے اور اگر ہمیں پتا چل گیا یقینی طور پر یقینی خبر مل گئی کہ فلان خاتون یا فلان شخص ہیں اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ان کے گھر میں مسائل کریئٹ ہو رہے ہیں تو ہمدردی کیا ہے کہ جا کے پرسنلی بیٹھ کے ان کو سمجھائیں نصیحت کریں دنیا میں ڈھنڈورے نہیں پیٹے جاتے تاکہ جس کا ارادہ بن بھی رہا ہو قرآن پڑھنے کا وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا کہ نہ بھئی نہ یہ کہنے اچھا پتا ہے وہ فلانے ہجاب شروع کیا اس کی منگنی ٹوٹ گئی وہ فلانے پردہ کیا نا تو طلاق ہو گئی اس نے سود چھوڑا نا تو وہ ایڈیاں رگڑڑ ہیں اپنے جوتے پٹختے پھرتے ہیں اتنی غربت آگئی ہے ان کی ہاں تو بچوں کو بھی اسکول سے نکال لیا ہے اتنے فینسی سکولوں میں بچے تھے اب معمولی سکولوں میں ڈال دیا ہے بچوں کو کیا کر رہے ہیں لوگوں کو عبرت دلا رہے ہیں کہ خبردار تم نے سود چھوڑا کھاتے رہے نا سود تاکہ تمہارا لیڈنگ سٹینڈرڈ برقرار رہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالی ہمیں اقل دے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی نے صاف کیا فرما دیا کسی کو گمراہ کریں نہ کریں کسی کو بٹکا سکیں نہ بٹکا سکیں خود ضرور گمراہ ہوں گے خود تو انہوں نے مہر لگا دی ہے اپنی گمراہی کے اوپر اب یہ ایسے ہی رہیں گے اب آگے فرمایا وَلَوْ تَرَئِذْ وَقِفُ عَلَى النَّارِ فَقَالُ يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اللہ اکبر تصور کریں دنیا میں تو اچھل کے بول رہے ہیں وہ انرجی ہے ان کے اندر جیسے آگ نہیں آگ کے شرارے ہوتے ہل رہیں جل رہیں انرجی ہے ان کے اندر ایسے پھدک کے باتیں کیا کرتے تھے اچھل کے نارے بازیاں کرتے تھے اب کھڑے ہیں کہاں وَقِفُ عَلَى النَّارِ کھڑا کیا جائے گا ان کو آگ کے کنارے اب سبقیات آیا کتاب سے تو کچھ سمجھ نہ آیا عذاب دے کے سب سمجھ آ گیا اب تمنایں اب حسرتیں یا لیتنا اے کاش کیا نرد دو پہلی تمنا کاش دنیا میں لوٹا دیے جائیں وَلَا نُقَذِّبَ بِي آیَاتِ رَبِّنَا اپنے رب کی آیات کو تو ہرگز نہیں چھٹلائیں گے پتا تھا اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ ہم چھٹلا رہے ہیں ان کو پتا تھا یہ حق ہے ان کو پتا تھا کہ ہم ایک فیکٹ کو ایک ٹروتھ کو ڈینائے کر رہے ہیں وَنَقُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ تیسری تمنا تیسرا ارمان ہم تو پکے مومن ہو جائیں گے ہم تو ابو بکر کے درجے کو پہنچ جائیں گے اقرار کریں گے اعتراف کریں گے کنفیس کریں گے کہ ہم مومن نہیں تھے اور قیامت کے دن ایمان لانے والا مومن نہیں کہلائے گا مومن کے لئے شرط غیب ہے یوں مِنُونَ بِالْغَيْبِ جب سارے غیب کے پردے اڑ گئے پھر تو سب کو بہت اچھا نظر آئے گا بہت اچھا سنائی دے گا اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا تفسرہ کیا بل بل کا مطلب جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں در حقیقت بات یہ ہے یہ محس اس وجہ سے یہ بات کہیں گے جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقابوں کے سامنے آگئی وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ورنہ اگر ان کو سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے کہ ان کو منع کیا گیا تھا اور یہ تو ہیں ہی جھوٹے اتنی گہری بات ہے اگر ان کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لیں گے یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کفر اور شرک اور نفاق تو کھل کر سامنے آ گیا ان کے اوپر سے پہلے تو انہوں نے لوگوں کو بہکایا سچائی کے دعوے کرے اور کہا کہ دیکھو ہم تمہارے بھلے کے لیے تم کو منع کر رہے ہیں اس دن سب کو جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کو پتا چل جائے گا یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ہم کو اسلام سے روک رہے تھے اور جو بات یہاں فرمائی ہے اور اگر ان کو لوٹایا گیا پھر یہ سب کچھ وہی کریں گے جو یہ پہلے کرتے رہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم واپس جا کے اچھے ہو جائیں گے تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے نہ صرف جو ہو گیا اور نہ صرف جو ہوگا اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو بلکہ اللہ تعالیٰ کو probabilities کا بھی علم ہے ممکنات کا بھی علم ہے combination بھی اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا اگر یہ option اختیار کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا مختلف options اختیار کرنے کہ کیا مختلف نتائج نکلتے سب اللہ کو پتا ہے ہر probability اللہ کے علم ہے ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے اور جب بھی دنیا میں ہیں جب تک تو کیا کہہ رہے ہیں وَقَالُوا اِنْ هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنَ بِمَبْعُوثِينَ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے سو افسوس ان کے حال پر آج تو مست مگن ہیں لیکن پھر دیکھیں آخرت میں ان کا بولنا کیا بتائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری دنیا کی صرف یہ زندگی ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے ان کے دل کے اندر ان کو معلوم ہے کہ ہاں ہم اٹھائے جائیں گے اور قیامت آئے گی لیکن چونکہ ابھی بات نہیں ماننی عمل نہیں بدلنا تو آسٹرچ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا ڈینائل میں چلے گئے انکاری کر دو آخرت کا پتہ ہے کہ آمال میں تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جو آخرت میں کام آئے تو کہا انکاری کر دو کہ آخرت آنے ہی نہیں ہم اٹھائی نہیں جائیں گے بس مزے کرو باور با عیش کوشت کہ آلم دوبارہ نیست نہیں عیش کر لو کیوں مزا کرکرہ کریں اپنا you only live once کہہ دو you only young once کہہ دو اور دل بھر کے گناہ کرو اور کہو کہ دنیا کی زندگی میں تو مزا آئی نہیں سکتا اگر اللہ کی بات مانیں گے تو لہٰذا سب اٹھا کے ایک طرف پرے کرو قرآن کو حدیث کو اور جو مرضی کرتے رو اور کوئی آخرت نہیں آنی پھر فرمایا دیکھیں یہ پھر زمانے کو آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں زمانے کو بیان فرماتا ہے کیسے ماضی سے مستقبل مستقبل سے حال ایسے زمانے کو ٹریورس کیا جاتا ہے کہ پورا ٹائم فریم سامنے لاکہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس لیے کہ انسان کے کمزوری کیا ہے کہ ٹائم میرے اور آپ کے لیے فریم بائی فریم بائی فریم گزرتا ہے ہمارے لیے زمانہ ماضی حال اور مستقبل میں ڈیوائیڈڈ ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم ہم ٹریکٹ ہیں ایک طرح سے حال میں پریزنٹ میں ہم ماضی کو چینج نہیں کر سکتے تو کسی نے کہا ہے جس نے اپنے آج کو قابو کر لیا اس نے اپنے ماضی اور مستقبل دونوں کو قابو کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح ٹریورس کرتا ہے ٹائم پورے وقت کی چادر ہمارے سامنے لاکے رکھ دیتا ہے ماضی حال مستقبل دونوں کہ مستقبل میں یہ ہوگا آج حال میں ہونا مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھو تم یہ کر لو ورنہ تمہارا ماضی تم کو بہت تنگ کرے گا یہی تمہارا جو آج ہے یہ تمہارا ماضی بننے والا ہے کیوں چاہتے ہو ماضی پر پشتاؤ آنے والا کل بتایا جا رہا ہے تم کو کہ تمہارے آج کے آمال کا انجام مستقبل میں یہ نکلنا ہے ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کی طرح اللہ کے آگے تو زمانہ پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو ماضی حال مستقبل کو بہت وقت دیکھتا ہے کوئی چیز چھپی نہیں ہے عالم والغیبی وہ شہادہ ہے وہ تو تو اس طرح پر دیکھیں آج کے قول اور اس کا مستقبل میں انجام کیا ہونے وہ بتا رہے بعض طرف انسان عمل غلط کر رہا ہوتا ہے اور اس لئے غلط کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا انجام نہیں پتا ہوتا انڈ ریزلٹ معلوم نہیں ہوتا یا انڈ ریزلٹ پتا ہوتا ہے تو اس کی انٹینسٹی کا نہیں پتا ہوتا کہ اس عمل کا انجام برا ہوگا اور کتنا برا ہوگا یا اس عمل کا انجام اچھا ہوگا اور کتنا اچھا ہوگا یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے انسان تو قرآن نے تو حقیقت ہے نصیحت کا حق ادا کر دیا آج کا قول بتایا کہ آج ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں فورا ہم کہتے ہیں نا اگدم فرین چینج ہوا اور وہ منظر وہاں کا دکھا دیا وَلَوْ تَرَا اِذْ وَقِفُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ کاش و منظر تم دیکھ سکو جب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے دل کانپ نہ جائے کہ جس کے آگے کھڑے ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور چونکہ اس کے آگے کھڑے ہونے کا اس کی آگے جواب دہیے کا انکار کیا لہٰذا اس کے کلام کا انکار کیا اب اس کا کلام سننے پر راضی نہیں ہوئے جس کا نام لینے پر راضی نہیں ہوئے جس کا کام کرنے پر راضی نہیں ہوئے آج فیس ٹو فیس کھڑے ہیں اس کے سامنے کیا کریں وَقِفُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ رب کے آگے کھڑے کر دئیے گئے اب رب کی مرضی کہ رب ان کو اپنے دیدار کی اجازت دے یا نہ دے اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ہی لوگ تو اپنے رب سے رب بہم لَمَحْجُوبُون کتنے ہی کفار تو اپنے رب سے ہجاب میں رکھے جائیں گے کیا پتہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ پائیں یہ ایک اور حسرت ایک اور عذاب ہوگا بہرحال جو اللہ مناسب سمجھے گا اللہ اپنے ماملے خود بہتر جانتا ہے کھڑے تو ہوں گے جا کے اللہ کے آگے چاہے اللہ کو دیکھ سکیں یا نہیں سب کھڑے ہوں گے مومن دیکھ سکیں گے کافر نہیں دیکھ سکیں گے تو ان کفار کو دیکھو کاش تم دیکھ سکتے ان کو جب بھی اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے قالا فرمایے گا علی سہادہ بالحق پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کیوں سوال پوچھا جائے گا پشتاوے کے لئے پتہ چلا کہ ذہنی پشتاوے بھی آخرت میں ایک عذاب کی شکل کی صورت میں انسان کے اوپر سوار ہو جائیں گے ان کا تو دنیا میں کہنا یہ تھا کہ بغیر خالق کے کائنات خود بخود وجود میں آگئی ہے سپونٹینس کریشن ہے اور بڑی بھاوہ بھاوہ ہوتی تھی بڑی کتابیں بیس سیلرز بنا کرتی تھیں ایسی کہ بھئی کیا نظریہ پیش کی ہے بہت اچھی بات کہ جب کوئی خالق ہی نہیں ہے تو آبیسلی مالک کہاں سے آیا جب مالک ہی کوئی نہیں ہے تو الحسیب بھی نہیں ہے جب محاسبہ کرے اس وقت قسمیں کھائیں گے رب کی کہ اللہ تعالیٰ بلکل قالوا بلا وربنا کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے قسم اللہ اللہ ہمارے رب کی قسم بلکل حقیقت ہے سب سمجھا گیا ہم کو سمجھیں گے ہمارا کنفیشن ہم کو فائدہ دے دے گا کہاں فائدہ دے گا قال فضوخ الازاب بما کنتم تکفرون اللہ فرمائے گا اچھا اب انکار حقیقت کی وجہ سے عذاب کا مزا چکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کی قدر کرنے والا بنائے چلے جی ربو ہمارا پورا ہوا الحمدللہ آگے درجمہ کرتے ہیں